ہم دعا کریں گے خدا باب ہم تیرے شکر دار ہے خدا باب ہم تیرے شکر دار ہے 오늘 이렇게 셋째 날 우리에게 강의 시간 주셔서 감사합니다 خدا باب ہم تیرے شکر دار ہے خدا باب ہم تیرے دن تو پھنے قوت کے وسیل افسر ممور کرنا 오늘도 집중해서 말씀 듣도록 성령께서 역사해 주시옵소서 خدا باب ہم تیرے شکر دار ہے 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 موسیقی 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 آپ سے خیالے سم سکتے ہیں؟ سے ہر مرتب آجائے گا auder, ناگ پہلے ώνے کے لیے خ xiڈیا گ nova ہم دیکھیں گے کلام مقدس کے اندر یسایہ کا صیفہ اس کا چونتی سواب اور اس کی پہلی آیت سارے مل کر اے امتو نزدیک آ کر سنو اے امتو کان لگاؤ زمین اور اس کی مموری دنیا اور سب چیزیں جو اس میں ہیں سنیں آمین آمین جا یہ سامسپ ساجانے بھومین ہنانی کے سا ملسم آشتا ہے یہاں ہم جو چونتی سواب باب کے اندر خدا کے کلام کی بابت دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام کیا کہتے ہیں کہ پہلے سنو نویلو دی جوہ نزدیک آ کر سنو یہاں ہم دیکھتے کھلکا ہے کہ کامون اس دیکھا کسونو تو کان لگاؤ اور زمین اور اس کی مموری دنیا کے سب تو کچھ اس میں ہیں سنیں یعنی یہودا کی تام کبلوں کے ساتھ باعت کردک سنیں یہاں پہ ہم دیکھتے کہ خدا جو ہے وہ اپنے دشمنوں کو سوزاری تاہینی کہہر کرتا ہے یہاں پہ ہم دیکھتے کہ خدا جو محبت کرتا ہے تو بھی وہ کہہر بھی ضرور کرتا ہے یہیパ étی طور Tampa میری سے کھونے گی آخر میرینی کھنی نی 개인 طور دیگھگی کھنگی آخری اگری کیگی کھنی اگریари کھنگی 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 ای اللہ آمین 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 خدا ہمارے ساتھ ہے اور صرف ہمیں خدا مند اپنے خدا میں ہی مسرور رہنا ہے ہمیں اپنے خیال یا اپنے سوچ سے نہیں بلکہ خداون کی مرسی کے مطابل چلنا اگرچہ خدا جو ہے وہ محبت سے بھارا ہے تو بھی وہ اپنے دوشونوں پر اس کے ہر کو بھی لاتا ہے اور اگر کوئی خداون کے مقالے کو کسی اور اور چیز کو خداون کے برابر جو ہے وہ مانتا ہے تو خدا اپنے کہر کو بھی نازل کرتا ہے اور اسی لئے جب خداون کا کلام ہم سنتے ہیں تو اس کے برابر ہمیں کسی چیز کو نہیں لکھنا اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس کے اندر پدایشوز کے تیسرے باپ بندر بھی آئیت کہ عورت کی نسل سے پیدا ہوگا اور پھر ہمیں جوہاں دیکھتے ہیں کہ پدایشوز کے چھتے باپ کی جو چودمی آئیت ہے وہاں پہ اسی بات کا ہمیں خلاصہ ملتا ہے اور پھر جو ہے اس کے بارے باپ کے اندر ہمیں بلاہت کی بابت ملتا ہے اور پھر ہمیں جو ہے وہ خروج اس کے تیسرے باپ کے اندر خون کی بابت گواہی ملتی ہے 그래서 우리가 ییسو کریشتو 이름으로 기도할 때 یہ گیشند들이 떠나 가요 اور اس لئے جب مسیح ییسو کے نام میں ہمیں دعا کرتے ہیں تو خداون جو ہے وہ ہمارے مسائل کو دور کرتا ہے اور ہم دیکھتے کے اسرائیل کو خداونے خروج کے اندر خون کی بابت جو ہے وہ گواہی دی کے جب خون باہیا گیا تو اس کے وسیلہ سے خداونے نے ملتا ہے اور ہمیں ییسو کریشتو پیگونسے سے ہی مخلصی اور جات ملی ہے 그래서 하나님이 우리에게 어마어마한 신분을 주셨어요 اور اسی لئے خدا جو ہے ہمیں اور روالکدس کی قوت عطا کرتا ہے 이 신분은 이 지구를 다 팔아도 못 삽니다 اور اسی لئے وہ خدا کے روالکدس کے وسیلہ سے ہمیں قوت اور زور ملتا ہے اور خداون کی تاریف اور تمجید کے علاوہ کوئی اور اس کے برابر چیز نہیں ہے اور اسی لئے میں صرف خداون کو اپنے خدا کی تمجید اور ملتا ہے کیونکہ کوئی بھی چیز اس کے برابر نہیں ہے 이 권سے 가지고 우리가 기도하면 이 저주가 재앙이 떠나가고 해방받습니다 اور جب ہم خداون میں خوب مسرور ہوتے ہیں تو جسے لکھا ہے کہ خداون میں مسرور ہے تو وہ ترے دل کی مراد کو بورے گا وہ تمام مسائل کو دور کر کے میں کشی اتا کرتا ہے اور اسی لئے خدا جو ہے وہ موسیٰ کو خون کی بابت جو ہے گاہی دیتا ہے تاکہ خون کے وسیلہ سے وہ بحال کیے جائے اور موسیٰ جو ہے وہ اسی طرح سے وہ اپنی قوم کو اس کی بابت بتاتا ہے اور اسی طرح آپ کو بھی جب آپ ونجزیزم کرتے ہیں تو آپ کو شکیرت بنانے کی ضرورت ہے آمین آمین اور اسی لئے ہمیں جو ہے وہ ستر شگیرتوں کی بابت ملتا ہے کہ ہمیں اور ستر شگیرت پیدا کر رہے ہیں چلسی چلسیب 현장을 띄워야 돼 کیونکہ ستر جو لوگ ہیں ان کی بابت ملتا ہے کس طرح سے وہ خوشی سے بھرے جب انہیں اختیار دیا اور جو ستر لوگ ہیں ان کی بابت خدا کا کلامہ گای دیتا ہے موسیٰ نے بھی ستر لوگ کو چنا دا چلسیب نارہ را سلی کے دیتا ہے اور یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ستر ملکوں کے اندر وہ جا کر منادی کر سکتے ہیں حنا نارہ را سلی کے دیتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ خود کا کلام جو ہے زمین کی انتحاک کا کونے کونے مجد کر یہ خداون کے سلی کے دیتا ہے کہ وہاں پہ ہمیں شگیردوں کی تلاش کرنی اور ان کو اور جدہ بڑھانا ہے تاکہ وہ گواہ بنے اور پاکستان کے اندر بہت سے لوگوں کو ضرورت ہے کہ وہ خداون کی آواز کو سنے اور اگر کلام ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر سب کچھ بکار ہے سب کل پہ whatанный کے دیتا ہے کہ وہاں پاکستان کے لئے اگر ک supervisی encompasses بها لیتا ہے فکستان کے دین کنمہ دین دا ہی خدا نمی بڑھا کرتا ہے کنمی بڑھا کرتا ہے تو معلوم którego پس حد fem ویدرونی پاکستان کے لئے جوآ small اور اسی لئے ہمیں ضرورت ہے کہ خدا کا کلام ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پیرنا ہو اور بہت سے لوگوں کے وسیلہ سے ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم خداون کے کلام کو سنتے ہیں اور اس کی خوشکبری میں چلتے ہیں اسی لئے ہمیں شکردہیں ضرورت ہے کہ وہ خدا کے کلام کے علاوہ کسی اور کو اس کی برابر اہمیت نہ دیں کیونکہ خداون کا کلام ہی حقیقی زندگی ہے آمین آمین ملکہ بیبان اور ویرانہ شادمان ہوں گی اور دشت سے خوشی کرے گا اور نرگز کی مانش شگفتہ ہوگا اس میں کسرت سے کلیاں نکلیں گی وہ شادمانی سے گا کر خوشی کرے گا لبنان کی شوقت اور کرمل اور شارون کی زینت اسے دی جائے گی وہ خداون کا جلال اور ہمارے خدا کی خشمت دیکھیں گے اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کے وسیلہ سے یہ خوبصور تھی اور اس کی شان و شوقت کی باپر یہ بھوگم ان کنیس کیپون سوشگی رہا ہے کرکہ مل سوشی ہے یہاں لکہ ہے کہ بیابان جو ہے ویرانہ شادمان ہوں گے اور دشت خوشی کریں گے اور نرگز کی مانش شگفتہ ہوگا اور جب ہم خداون کا کلام جو ہے وہ پا لیتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی تعریف کرنی ہے جیسے کلکہ ہے کہ اس میں کسرت سے کھلیاں کلیں گے اور شادمانی سے گا کر خوشی کرے گا چنگک بیکسنگی دیمی اور اسی لی ہمیں خوشی کے ساتھ اس کی تعریف کرنی ہے اور اسی لیے خداون نے اپنے خدا کی حمد میں ہمیں مسروح ہونا ہے اور جہاں لکہ ہے کہ خداون کا جلال ہمارے خدا کی حشمت دیکھیں گے یعنی ہمیں اس کے جلال کو دیکھنا اور جب ہم خداون نے اپنے خدا کو دیکھیں گے تو ہمارے پاس کوئی اور غم اور دکھ نہ ہوگا اور جب ہم آسمان کی بادشاہت میں داخل ہوں گے تو پھر ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہ ہوگی اور اسی لیے صرف اور صرف خدا کی کلام ہی ہمارے رہنمائی کو مدد کرتا اور اسی لیے بچپن سے ہی ضرورت ہے کہ وہ خدا کی کلام میں بڑھیں اور اسی لیے عزیزو ہمیں اپنے خاندانوں کے اندر اپنے لوگوں کے اندر اپنے معاشرے کے اندر کلام کی بشارت کو اہمیت دینی ہے اور کلام کے وسیلہ سے ہی زندگیاں بدلتی اور بہت سے لوگ برکت آتے ہیں اور اگر ہمارے پاس خدا کا کلام کی خوشکبری نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے مصیبت اور مسائل کا شکار ہوگی اور جب ہم خدا کے کلام کے اندر نہیں ہوں گے تو پھر اسی لیے مصیبت اور دکھ جو ہے ہمارے اوپر چڑھائیں گے اور اسی لیے جب خدا کا کلام نہ ہوگا تو ہم ماندے ہوں گے اور ہماری جو ہے جو قوت ہے وہ گھٹے گی اور پھر ہم خدا سے دور ہوتے چلے جائیں گے اور اسی لیے صرف ہمیں انسان ہوتے ہوئے موں سے نہیں بلکہ اندرونی طور پر دل سے اس کی تمجید اور چیدائش کرنے کی ہے اور جب ہم خدا سے ملیں گے تو یقینا ہم اتمنان اور خوشی کو پائیں گے آپ بہر ہیں جو سب آگکہ آپ بہر ہیں تو ہمけتے گے اگر آپ یہ سوشی چاہتے ہیں تو یہ خدا کی کلام کے وسیلہ سے ہے خدا نے اپنی قوت کا کلام ہمیں عطا کیا ہے اور یہ اس کی برکت ہے اور خدا کا کلام جو ہمیں سنتے ہیں تو پھر ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے اور اس لئے کیونکہ ہم جب ایمان یسو مسیح پر لاتے ہیں تو اس کلام کے مطابق ہمیں چلنے کی ضرورت ہے اور ہمیں صرف صرف سب سے زیادہ اہمیت خدا کی کلام کو دینی ہے کیونکہ یسو ہی کلام ہے اور اسی لئے ہمیں شگرد بنانے کے لئے بشارت دینے کی ضرورت ہے جس طرح مسیح یسو نے بشارت آمین آمین ہم دیکھیں گے اس کا چھتیسوں با سبھی پہلی آیت جو ہے مل کر پڑیں گے دے اور ہسکیہ بادشاہ کی سلطرت کے چودمیں برس یوں ہوا کہ شاہِ اسور صحیب نے یہودہ کے سب فصیلدار شہروں پر چڑھائی کی اور ان کو لے لیا آمین آمین اور ہم دیکھتے کہ ہسکیہ کے چودمیں برس کے اندر اس کی بادشاہت کے چودمیں برس میں شاہِ اسور نے اس کے شہروں پر حملہ کیا اور اس کے شہر پر لے لیا اور ہسکیہ جو ہے وہ خدا کے حضور میں دعا کرتا ہے خدا سے ہمیشہ اس میں مسرور رہنا چاہتا ہے اور خدا جو ہے وہ ہسکیہ کی دعا کو سنتا ہے اور ہسکیہ بادشاہ جو ہے وہ خدا کی اس اللہی برکت کو پاتا ہے جو اسور کے لوگ تھے وہ خدا پر ایمان لانے والے نہیں تھے غیر ایمان دار لیکن خدا نے ان کو ان کے قبضہ میں دے دیا شمشیمامن ایسرائیل یودہ رہا پھپکتا ہے کیونکہ انہوں نے خداون کے کلام کو چھوڑ دیا اور اسے رد کر دیا اس کے وسیلہ سے خدا نے ان کو اسیری میں لے گیا اور ہمیں اسی لیے خداوند اپنے خدا پر توقع کرنے کی ضرور ہے اور جب ہم خداوند پر بروسانہ کریں گے تو پھر دیکیناً مصیبتیں ہمیں آگے کیل لیں گے اور اسی لیے ہمیں خداوند پر توقع کرنا ہے خداوند اپنے خدا میں مصور رہنا ہے اس کے کلام کو پھنا ہے اور خداوند اپنے خدا کے حضور میں دعا کرنے کی ضرورت ہے اور آپ جو جتنے بھی شگرد ہیں سمجھے کہ ان کو ضرورت ہے کہ وہ خداوند اپنے خدا میں مصور رہا ہے اور انسان کی معبت ہمیں زیادہ محبت نہیں دکھانی انسانوں سے کون اجی آجی ماسے ہمیں دولت سے زیادہ محبت نہیں دکھانی اور سیرف و سیرف خدا پر بروسا کرنا ہے اور خدا من اپنے خدا سے محبت کرنا ہے 그래서 처음에는 이스라엘을 유다를 많이 괴롭혔는데 나중엔 하나님이 اسورو 나라를 완전히 하나님이 멸망 시키십니다 ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی طور پر خدا نے اسرائیل کو بڑھایا اور اس نے بہت پھلایا لیکن جو ہی ان کے وہ خدا سے پھرے خدا نے ان کو اسوری کی گلامی میں دے دیا لیکن جو سمشم یکچنگ یکچر آم بانیل کو بھوکشتا یکچر ہم دیکھیں گے ایک چونتی سے چھتی سے ماں کی چھٹی آیت لکھا ہے دیکھ تجھے اس مسلے ہوئے سرکنڈے کے آسا یعنی مصر پر بروسا ہے اس پر اگر کوئی ٹیک لگائے تو وہ اس کے ساتھ میں گھڑا جائے گا اور اسے چھید دے گا شاہ مصر فراون ان سب کے لیے جو اس پر بروسا کرتے ہیں ایسا ہی ہے آمین آمین یہ شسگیہ دو میدھمی تلو جاتلتے ہیں آسور نارا کا چھتر ہونی کا ایگو بوانگل اجیہ سے جو ہسگیہ بارشاہ ہے وہ آسور کے خوف کے وسیلہ سے اس نے سوچا کہ میں مصر کی مدد کو حاصل کروں گا ان میں باہت removing اے گوگ کو جاتلے ہو سوگن چپانگ نے ابراہ مسئلے واستے ہیں کہ تو جس مصر کی جو ہارا لینا چاہتا ہے وہ تجھے معلوم نہیں کہ وہ تجھے چھیڑ ڈالے گا ہاتھ ڈالے گا کیونکہ وہ اس پر بھروسہ کرنے والوں کا حال یہی ہوتا ہے اور اسی طرح جو لوگ دولت سے محبت کرتے ہیں انسان پر بھروسہ کرتے ہیں اپنی قوت پر ان کا حال یہی ہوتا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف خدا اند اپنے خدا پر تقل کرنے کی ضرورت ہے اور ہم دیکھیں گے اس کے سنتیسوے باپ کے اندر ہیسکیہ اور ہسکیہ باچھا جو ہے وہ جو ہے وہ اپنے ایلٹیوں کو بھیجتا ہے ہم سنتیسوے باپ کی پہلی آیت کو دیکھیں گے خدا کے کلام کے اندر یہ لکھا ہے جب ہسکیہ باچھا نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے کپڑے پھاڑے اور خدا مند کے گھر میں گیا آمین آمین ہسکیہ باچھا جو ہے اس نے چڑھائی کی ہے اور ان شہروں کو لے لیا ہے تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور خدا مند کے گھر میں دعا کرنے کے لیے پہنچا یقینی کا حنا نیم کے سا ہسکیہ باچھا جو ہے اور خدا نے جو ہے اس کی آبادشاہ کی دعا کو سنا اور جب ہم خاکساری کے ساتھ خدا کے حضور میں دعا کرتے ہیں تو خدا مند اس بات کو سنتا ہے جب nessی جو سایver نیم pagناام شایر 청 ушاتھ پھل LIKE 만나ام شایر 군ب هم کیا آپ جب ہم اکرامنے کے لئے نہیں جب ہم جب ہم خداون کے گھر میں آئے ہیں تو ہم جب ہم نیچے بیٹھے تارٹ پہ بیٹھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کیا ہم خاکساری کرتے ہیں خداوند اپنے خدا کے حضور میں تب خداوند ہماری دعاوں کو سنتا ہے اسی طرح ہمیں اپنے آپ کو خداون کے حضور میں جو ہے جکائے رکھنا ہے جو رل کیوگ آنن حقسینگ دری 있나요 کیا آپ سبھی جو ہے وہ شگرد ہے مپونی نہ دینا ہم بھن شہر بھائے کتنے لوگ ہیں ابھی کتنے لوگ ہیں یہ آواز کھولیں آواز سے بتائیں کتنے لوگ ہیں آپ کتنے لوگ ہیں ابھی اس وقت آپ سن سکتے ہیں بتائیں کتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ سب کو چھ زیزد İng بکستان دینا لوگant aver گ سنشو بیٹھے ہیں 이 پہچکنا ٹھ Sang depends آواز سے بیٹھے ہیں 30 10 10 10 100 50 10 13 10 ڭات 500 یہ بہت زیادہ خوشی ہے کہ ہاتھ لائے ہاتھ لائے ہاتھ لائے ہاتھ لائے ہاتھ لائے ہیسکیہ بادشاہ خدا کے حضور میں تاٹھ کر خدا کے حضور میں دعا کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے خدا وان تو میری مدد کر اور خدا اس کی مدد کرتا ہے اور اس سوری فوجوں کو واپس لٹھا دیتا ہے اور یہ ضروری ہے کہ ہم اکیل ہے لیکن جب خدا کی مدد ہوتی تو خدا وان تو ہماری دعا کو سنتا ہے اور خدا وان کی مدد ہوتی ہے تو خدا وان تو ہمیں قوت اور زور دیتا ہے اور اپنی قدرت کے وسیلات سے بچاتا ہے اور یہاں ہم دیکھیں گے سنتیس میں باپ کی چودمیں آیت کو اور چودمیں آیت میں دیکھیں گے ہسکیہ نے ایلچیوں کے ہاتھ سے نامہ لیا اور اسے پڑا اور ہسکیہ نے خدا وان کے گھر جا کر اسے خدا وان کے حضور پھیلا دیا آمین اور ہسکیہ نے خدا وان سے یوں دعا کی آمین ہسکیہ کا اسرو کا کونے ہون پھینجی رل گازی کو سمجنے اولا گا سا ہنانیم آپ پہ گیدو آنی کا ہنانیمی گیدو لڑا جیسے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہسکیہ کو یہ پیغام ملا کہ جو اس کو سوری فوجو کی طرف سے تو اس نے خدا وان کے گھر میں اسے پھیلایا اور اس پر دعا کرنا شروع کی اور اس نے کہا کہ میں خدا من صرف تجھ پر بروسہ کرتا اور ہمیں ادھر ادھر سے مدد کی طرف نہیں باگنا صرف صرف خدا مند اپنے خدا پر بروسہ کرنا ہے اور ہم بیچویں آیت میں دیکھیں گے بیچویں آیت جس کی بیچویں آیت لکھا ہے سو اب اے خدا مند ہمارے خدا تو ہم کو اس کے ہاتھ سے بچا لے تاکہ ذرین کی سب سلطنے جان لے کہ تو ہی اکیلا خدا مند ہے آمین آمین اس کے پر ہمیں بروسہ کرنا اور اس کی مدد لے رہے ہیں کیونکہ وہی تمام چیزوں پر سلطنے کرتا اکیلا خدا مند ہے انسان فوجے اور دولت ان پر بروسہ نہیں کرنا بلکہ خدا مند اپنے خدا پر توقع کرنا ہے اور خدا کے علاوہ کوئی اور ہمارا کبھی مددگار نہیں ہے اور جب ہم خدا مند کے کلام میں فلپیو کے خط کے اندر اس کی چودوی آیت دیکھتے تو وہاں لکھا ہے کہ نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اسی نام کو حاصل کر لو جس کے لئے خدا نے مجھے مسیح یسو میں اوپر بلایا ہے ہمیں اس نشان کی طرف دوڑا ہے اور اگر خدا مند اپنے خدا پر بروسہ کرتے تو اس کی طرف دوڑنا ہے اور صرف اور صرف خدا مند پر ہمیں بروسہ کرنا ہے اور اس لئے میں آپ کو بتانا جاتا ہوں اور جب لوگ سویرے اٹھے تو دیکھ کر وہ سب مرے پڑے آمین آمین یہ حنا님의 사جا یہ چنسہ کا حنا님이 چنسہ를 보�ے 가지고 آسرو گندے 18만 5천 명을 다 چھا جو گیا اور ہم دیکھتے کہ جب ہم خدا مند کی مدد کو مانگتے تو فرشتے ہمارے مدد کے لئے بھیجتا ہے اور جیسے لکھا ہے کہ ایک لاکھ پچاسی ہزار آدمی اس نے مار ڈالے اور جب ہم خدا من پر تکل کرتے تھا خدا من دماری مدد کرتا اور ہمارے دشمن کو پڑا گندہ کرتا ہے اور جو آسرو کا جو بادشاہ ہے وہ بھی واپی سلوٹ گیا 37절 38절 2절 더 읽어주세요 ہم دیکھیں گے اس کے 37 آیت اور 37 آیت سے لے کر اور اس کی 49 آیت تک اور اس کے آخر تک لیکھیں گے تک ہے تب شاہِ اسور سہریب کوچ کر کے وہاں سے چلا گیا اور لوٹ کر نینوہ میں رہنے لگا اور جب تک وہ اپنے دیوتا نسروک کے مندر میں پوجا کر رہا تھا تو اور ملک اور سرا سفیز کے بیٹے نے اسے تلواز سے قتل کیا اور ارارات کی سرزمین کو بھاگ گیا اور اس کا بیٹا اسورو حروم حردوم اس کی جگہ بادشاہ ہوا آمین آمین 이렇게 하나님이 역사하시면 하나님이 싸워주시면 겁날 거 두려울 거 하나도 없습니다 اور جب ہم خداوند اپنے خدا کی مدد کو مانگتے ہیں تو خداوند پھر ہمارے مخالفوں کو پرگندہ کرتا اور ایک بھی انسان کو نہیں چھوڑتا جس طرف نے اس مادشاہ کو خلاک انتہا ہوری شناکسینگ درن حکم جانا رنیرل فریوہ ہمیں آندے اور اسی لیے میں آپ کو بتانا جاتا ہوتکے کلام میں خداوند کے اندر خدا کی مدد کے علاوہ کسی اور مدد کی ہمیں ضرورت نہیں ہے سارم بارا بوجی مالگو ننچ بوجی مالگو دامدے آگے حقم جانا شکی بارابید اسی لیے خداوند کی مدد نہیں اور نہ ہی دولت اور نہ ہی قوت کی بلکہ خداوند اپنے خدا پر توقع کرنے کی ضرورت ہے کرلیہ میں اور اسی لیے جب ہم خدا کا کلام کو پہنتے ہیں تو پھر ہمیں دعا زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے یہ سی لیے مصیح خداوند کہتے ہیں کہ ہمیں خداوند اپنے خدا کے حضور میں دعا کرنے کی ضرورت ہے اس پر توقع کرنا ہے جا ایجے 38장 یہ بہت سے ہم دیکھیں گے اس کا اٹھتیس و باب ہسکیہ وانگی یودا وانگی جو بیونگ درہ جبکہ دیتی ہسکیہ بادشاہ جو ہے وہ یہودہ پر سمطنت کرتا تھا یہودیوں پر اسایہ سنجیجا کا وانگی بیونگ درہ جبنندا سالجی موڈاندا یہاں ہم دیکھتے کہ اسایہ نبی جو ہے وہ بادشاہ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تب تیرا دن مقرر ہو گئے اور تو اپنے باوداک ساتھ مل جا اور جو ہسکیہ بادشاہ ہے پھر سے وہ خدا کے حضور میں دعا کرتا ہے کہ خدا میں تو پر ایمان رکھتا ہوں اور میں نے کچھ اور کام کرنے باقی ہیں اور خدا جو ہے پھر وہ اس کی بات کو سنتا ہے اور جو پیغام موت کا ہے اس کو بدلتا ہے اور خدا جو ہے وہ ہسکیہ بادشاہ کی دعا کو سنتا ہے 그러니까 죽을 병에서도 하나님은 생사 화복의 주관자 کی 때문에 하나님을 살려주실 수도 있어요 اور اگرچہ ہماری جو موت کا وقت قریب ہوتا ہے لیکن جب ہم خدا سے دعا کرتے تو خدا ہماری دعا کو سنتا ہے اور ہماری عمر کو بڑھا دیتا ہے جس طرح اس نے ہسکیہ کی عمر کو بڑھایا اور اس لیے جو ہسکیہ بادشاہ ہے وہ خدا مند کے حضور میں گڑھڑھاتا اور دعا کرتا ہے اور خدا مند خدا کے حضور میں آپ کو جکاتا ہے اور خدا مند اس کی دعا کو سنتا ہے 그래서 이 하나님은 기도에 응답해 주시는 하나님이셔 اور خدا جو ہے وہ جو دعاوں کو سنتا اور جواب دیتا ہے اور ہسکیہ بادشاہ جو ہے وہ خدا کے حضور میں اپنا آپ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا منتو مجھے ابھی اور زندگی اتا کرتا ہے 그래서 우리 죽고 사는 문제가 하나님 손에 있습니다 اور اگر جہاں مقریب الموت ہوتے خدا ہی ہمیں اس بڑی موت سے نکالنے کی قوت رکھتا ہے اور ہم دیکھتے کہ اس کے انتالیش ویواب کے اندر 또 39장에도 가서 보면 하나님이 바벨론에 대한 말씀을 하셨어요 اور یہاں ہمیں اسے کے اندر یہاں ہمیں اسے کے انتالیش ویواب کے اندر ہوگیتا ہے اور جو ہی ابھی اس کے خطرہ بیماری کا خطرہ ٹلا اور پھر کیا ہوا کہ اس کے اوپر بابل کی جو بابل کی فوجے کی وہ چڑھائیں اور بابل کی فوجوں کی بابل ہسکیہ جو ہے وہ خدا مند کے آگے پھر درخواست کرتا ہے اور ہسکیہ بادشاہ جو ہے اس نے جو ہے وہ اپنے خدا من خدا کے رب الفاج کے کلام کو سننا اور دیکھتے وہ دن با دن خدا مند کے حضور میں گوا کرتا کیونکہ اس نے اسرائیل کی پہلے بربادی کو دیکھا ہوا تھا 그랬더니 바벨론에 이 신하들이 돌아가 گا جن کو از یودہ 나라를 또 침공할 계획을 세웠어요 اور خدا جو ہے وہ بابلیوں کو یہودیوں پر یودہ کے گھل پر اسیلی چلال آیا کیونکہ ان کی بدکاری جو ہے بھڑی گئی جلگکہ ہیسگیہ کا ہنانیم을 바라보다가 تو سیسانی ارکے بارابوگو ہنننگلو تو 넘어지게 됩니다 اور جو ہیسگیہ باچھا ہے لیکن خدا من کے حضور میں ہمیشہ وہ چلنے والا تھا وہ خدا من کے آگے اپنا گناہ رکھتا اور اپنے لوگوں کے لیے تو خاص کرتا ہے کہ خدا من دیکھ تو اپنے لوگوں کو اس بڑی موت سے نکال لے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان کو اس کے دور کے اندر جو ہے وہ چاہے رکھا یہودا کے لوگوں کو اور اس لیے وہ ادھر ادھر کی مدد کے لیے نہیں بھاگنا بلکہ صرف خدا من پر پکل کرنا ہم دیکھیں گے میں کیا منادی کروں ہر بشر گھاس کی ماند ہے اور اس کی ساری رونک میدان کے پھول کی ماند ہے گھاس مرجاتی پھول کملاتا کیونکہ خدا من کی ہوا اس پر چلتی ہے یقیناً لوگ گھاس ہیں ہاں گھاس مرجاتی ہے پھول کملاتا ہے پر ہمارے خدا کا کلام ابتک قائم ہے آمین اور تمام جو بشر ہے وہ گھاس کی ماند ہے اور اگر جو بہت سے خوبصورتی اور قوت ہو تو بھی اس کی رونک جو ہے وہ گھاس کی ماند ہے جلد وہ کملا جاتا ہے انسان میں پاکستان کا بوکنکہ پاکستان سارامدری آجو جال سنگیت درہاگوی اور میں پاکستان میں جب آیا تو میں نے پاکستانی لوگوں کو دیکھا وہ کافی خوبصورت ہے اہم یہاں یہاں میین دری مانکھنا ایرکے سنگکتا ہے میرے دل نے کیا کہا کہ یہاں کے لوگ کچھنے ان کی آنکھیں بڑی بڑی اور اچھے خوبصورت ہیں لیکن اگر کلام نہیں تو پھر ہمیں قوت نہیں ہے زور نہیں ہے اور کلام کے وسیلہ سے ہی ہم جو ہے توانا اور خوبصورت ہوتے ہیں لیکن اگر کلام کی بڑی 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 اور یہاں چالیس میں بڑی 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 예수는 그리스도 합시다 예수는 그리스도 그리스도는 모든 문제 حیل저다 아멘 이제 또 41장의 말씀도 보면 아 이거 좀 쉬었다가 해야 되겠네 40장까지 하고 쉬었다가 합시다 30장 30장 한번 읽어봅시다 30장 40장의 31장의 아이집 그러나 그리스도 아르침 쇼룽 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 ہوں게 آمین آمین 우리 신학생들 오직 여우와 만 안 망하고 바라보고 기도하고 전도 하고 승리하시기 바랍니다 쇼룽 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 더 뜨겁게 깨닫고 성령 충만하게 해주세요 우리 통역자 기침 하는데 기침 만나도록 치료 해주세요 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 예수 전도 전도 안 할 사람은 신학 게 오면 안 돼요 요호와만 섬기시기 바랍니다 예수 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 خدا 버릴� رکھ 나 آمین 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 그래서 이 우상 우상은요 이건 짐이 되지 우리의 구원자가 아닙니다 예수 이 우상은 우리를 하나님 축복 못 받도록 방해꾼이 되지 절대 도움이 안 됩니다 하나님이 심판 하십니다 그리고 이 구원자가 부통 능력 하십시오 하나님이 심판 하십시오 하나님이 심판 하십시오 하십시오 47장 1절 읽어주세요 ہم دیکھیں گے یہ سایاں اس کا سنتالیس و باپ اور اس کی چلچل ایجل یہ اس کی پہلی آیت محلی کا ہے اے قواری دختر بابل اتر کر اے قصدیوں کی دختر تو بے تخت زمین پر بیٹھ اور خاک پر بیٹھ کیونکہ اب تو نرم اور اندیم اور نازین نہ تہلائے گی آمین شپ سا جل تو ہم بھن یلکا جوزے اور پھر اس کی چودہویں آیت کو ہم دیکھیں گے اور وہاں لکھا ہے دیکھ وہ بھوسے کی ماند ہوں گے آگ ان کو جلائے گی وہ اپنے آپ کو شولہ کی شدت سے نہ بچا سکیں گے یہ آگ نہ تانبے کی انگاروں ہوں گے اور نہ اس کے پاس بیٹھ سکیں گے آمین آمین لیکنکہ حنا نیم بیٹھ سکیں گے اور یہاں خدا جو ہے ان تمام دیکھ سکیں گے اور خدا کی باتشاہت اور خدا ماند ہوں گے اور اس لئے ہمیں لیکن نیم ہے وہ اپنے لوگوں کو اکور ڈیٹا ہے اور اگرچہ وہ کہر بھی کرتا ہے ہم دیکھیں گے اس کے اٹھالیس مباب کی چھٹی آیت وہاں لکھا ہے تو نے یہ سنا ہے سو اس سے سب پر توجہ کر کیا تو اس کا اقرار نہ کرے گا کروگے اب میں تجھے نئی چیزیں اور پشیدہ باتیں جن سے تو واقف نہ تھا دکھاتا ہوں آمین 네 하나님은 새 일을 행하시겠다고 말씀하셨어요 그래서 우리는 항상 하나님의 말씀에 귀를 기울이고 하나님 앞에 우리가 순종해야 돼요 اس لئے خداون کے حضور میں اس کے کلام مسرور ہے نا اور خداون سے ان پشیدہ باتوں کی بابت قواہی لینی ہے 하나님은 الفا و اومیگا کا 되시죠 خدا جو ہے الفا اور اومیگا ہے 처음과 나중에 되신다 그 말씀입니다 اور یہاں جیسے لکھا ہے کہ میں اب میں تجھے نئی چیزیں اور پشیدہ باتیں جن سے تو واقف نہ تھا دکھاتا ہوں 네 그 48장 12절 말씀 읽어주세요 اور ہم دیکھیں گے 48 میں باب کی بارمی آیت وہاں لکھا ہے اے یکوب میری سن اور اے اسرائیل جو میرا بلایا ہوا ہے میں وہی ہوں میں ہی اول اور آخر ہوں آمین آمین 하나님은 어제나 오늘이나 동일하시고 처음과 나중이 되십니다 اور خدا من خدا جو ہے وہ اسرائیل کو بتاتا ہے کہ میں ہی اول اور آخر ہوں 그래서 우리는 항상 하나님만 바라봐야 돼요 اور اسے لئے صرف ہمیں صرف ایک واحد خدا یعنی خدا پر ہی بروسہ کرنا ہے لہاں 우리 마음에 یہ 하나님 주시는 기쁨이 있고 평강이 있고 행복이 있습니다 اور اسی لئے ہمیں خدا مند اپنے خدا پر بروسہ کرنا ہے خدا مند ہمارا مددار ہمارا بچانے والا اور ہمارا رہنما ہے اور ہم پھر دیکھیں گے یہ سایہ اس کا اٹھالیس و باب ایشی بی جل یہ اور لکھا ہے اور اس کی بائیس بھی آیت کو ہم پڑھیں گے خدا مند فرماتا ہے کہ شریلوں کے لئے سلام دی نہیں آمین آمین ایسا آگین اگنے پھنگانی اپتا گو ملسم ہی اور اسی لئے خدا کے کلام کے اندر دیکھا ہے کہ شریلوں کے لئے کوئی سلام دی نہیں اور ہمیں خدا کے حضور میں دعا کرنی ہے اس کے کلام میں مسرور رہنا ہے اور ہمیشہ خدا مند کو ہی پہنے رہنا ہے اور اس کی ہم دیکھیں گے انچاس میں باب کی تیسری آیت وہاں لکھا ہے اور اس نے مجھ سے کہا کہ تُو میرا خادم ہے تجھے میں اے اسرائیل میں اپنے جلال ظاہر کروں گا آمین اور چوتھی آیت لکھا ہے تب میں نے کہا کہ میں نے بے فائدہ مشکت اٹھائی میں نے اپنی قوت بے فائدہ بطالت میں صرف کی تو بھی یقیناً میرا حق خدا مند کے ساتھ اور میرا عجر میرے خدا کے پاس ہے آمین آمین بے فائدہ اور خدا ہماری خاطر جو ہے ہماری موسیمتو موسیقتو کتا تا کہ ہم ہمارے وصیلہ سے خدا مند کی بشارت ہو اور اس کے کام کو بڑھائے اور خدا مند کا کلام جو ہتمنی کتا تا اور اسی لیے آپ سب پر جتنے بھی سٹوڈنٹ ہمیں آپ کو کہنا چاہتا ہے کہ ہمیں خدا مند کے حضور میں اس کی قوت کو حاصل کرنا ہے کیونکہ خدا ہمارا بدکار آمین آمین ساشک گوجان اور اس کی ہم ایک پر پھر سے چھٹی آیت کو پڑھیں گے نہیں محلکہ ہاں خدا مند فرماتا ہے کہ یہ تو خلقی سی بات ہے کہ تُو یکوب کے قبائل کو برپا کرنے اور محفوظ اور اسرائیلیوں کو واپس لانے کے لیے میرا خادم ہو بلکہ میں تُجھ کو قوموں کے لیے نور بناوں گا کہ تُو تُجھ سے میری نجات زمین کے کناروں تک پہنچے آمین آمین 그래서 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 ایروسلیم과 یودا와 ساماریا와 땅까지 이르러 내 증인이 되리라 하고 سادو 행전 1.8절에 말씀하셨어요 اور ہم دیکھتے کہ مال اس کے آٹھویں پہنے پاپ آیت کے اندر کیا لکھا ہے کہ تم یروسلم یودیا اور ساماریا اور پھر زمین کی انتہا اسی طرح کلام کرتا ہے کہ زمین کے کناروں تک میرے کلام کے گواہ ہوگے آہ یہاں بیو خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ میری نجات زمین کے کناروں تک پہنچے آہ یہ Toryہ 오늘 우리が 하나님 말씀을 اور آج ہم اسی وسیلہ سے خدا کے کلام کو جو ہے وہ سیکھتے ہیں خداوند فرماتا ہے کہ تیری ماں کا طلاق ناما جسے لکھ کر میں نے اسے چھوڑ دیا کہاں ہے یا اپنے کرزخاہوں میں سے کس کے ہاتھ میں میں نے تم کو بیچا دیکھو اپنی شرارتوں کے سبب سے بگ گئے اور تمہاری خطاوں کے باعث تمہاری ماں کو طلاق دی گئی آمین آمین 그래서 우리가 하나님 말씀을 배역하면 우리는 살 수가 없어요 اسی لئے خدا کے کلام کے علاوہ کوئی ہماری اور مدد نہیں ہے اسی لئے خدا کے حضور میں آپ شگرد ہیں ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے اور اسی لئے ہمیں ہر وقت خداوند میں دعا کرنے میں مشغول رہنا ہے یہ خداوند دعاوں کو سننے والا خدا ہے ساجر امال سماشت جانا ہے ساجر الگو جزیر ہم دیکھیں گے یہاں پہ چوتھی آیت میں یہاں لکھا ہے خداوند خدا نے مجھ کو شگرد کی زبان بکشی تاکہ میں جان لو کے کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندوں کی مدد کروں وہ مجھے ہر صبح جگاتا اور میرے کان لگاتا ہے تاکہ شگردوں کی طرح سنو آمین آمین اور اسی لئے حضیزو ہمیں خداوند کے حضور میں دعا کرنے کے ضرور سے تاکہ ہم خدا کے کلام کو سیکھ کر دوسروں کو بتا سکے اسی لئے حضیزو ہمیں خداوند کے کلام کو جب ہم سنتے یا پڑھتے تمہیں دعا کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ دعا کے اندر وقت گزارنا ہے تاکہ خداوند ہماری دعاوں کو سن کر جوا بتا کر آمین آمین 예سو نے کریسٹو کریسٹو는 مہدن منجے حلچہ دا آمین 해결 جا دا کا نہیں 해결 جا ہیگل جا 51장 1절 تو 읽어주세요 ہم دیکھیں گے اس کا اکامان ما باب اور اس کی پہلی آیت یہاں لکھا ہے اے لوگوں جو صداقت کی پیر بھی کرتے ہو اور خداوند کے جو یان ہو میری سنو اس چٹان پر جس میں سے تم کھاٹے گئے ہو اور اس گھڑے کے سراغ پر جہاں سے تم کھو دے گئے ہو نظر کرو آمین آمین اے لیزا حنا نیم تھے یہ حنا نیم نے ملسم لگہ کہانا نیم کے سراغ پر جو جو چاہے ہیں ورسلیہ حضرتو ہمیں خداوند کے کنام میں مصرور رہنا خداوند کی بات کو سننا خدا کے آگے دعا کرنا اور خداوند اپنے خدا کو ہی پہنے رکھنا ہے کہ خدا من سے ہی ہم لیے گئے ہیں اور خدا من جو ہے وہ ہمارا کلام کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے اور اسی گھڑے سے ہم لیے گئے ہیں اور خدا نے ابراہم کو چنہ اور برکت دی دوسری اور تیسری آیت دکھا ہے اپنے باپ ابراہم پر اور سارا پر جس سے تم پیدا ہوئے نکاح کرو کہ جب میں نے اسے بھلایا وہ اکیلہ تھا پر میں نے اس کو برکت دی اور اسے کسرت مکشی جقینا خدا من سیون کو تسلی دے گا وہ اس کے تمام ویرانوں کے دلداری کرے گا وہ اس کا بیابان آدن کی ماند اور اس کا سہرا خدا من کے باگ کی ماند بنائے گا خوشی اور شادمانی اس میں پائی جائے گی شکر گزاری اور گانے کی آواز اس میں ہوگی آمین آمین 하나님이 ابراہم چرم 이 복음을 사랑하고 또 전하는 자를 축복하십니다 خدا ابراہم کو چونتا اور کلام کے وسیلہ سے اس کو برکت دیتا ہے اور اس کو بڑھاتا اور اس کو پہلاتا ہے اس کی نجات کے وسیلہ سے میں شکر گزاری کرنی ہے اس کی نجات کے وسیلہ سے میں شکر گزاری کرنی ہے اور ہمیں خدا مند اپنے خدا کی آواز کو سن کر اس کے شنوا ہونے کی ضرورت ہے اور ہم دیکھیں گے اس کی بارویں اور تیری بھی آئی محلی کا ہے تم کو تسلی دینے والا میں ہی ہوں یہ یہ تم کو تسلی دینے والا میں ہی ہوں تم کون تو کون ہے جو فانی انسان سے اور آدم ذات سے جو گھاس کی ماند ہو جائے گا درتا ہے خدا مند اور خدا مند اپنے خالق کو بھول گیا ہے جس نے اسمان کو تانا اور زمین کی بنیاد ڈالی اور ہر اور تو ہر وقت ظلم کے جوش اور خروش سے گویا ہلاکت کرنے کو تیار ہے درتا ہے پر ظلم کا جوش اور خروش کہاں ہے آمین آمین پر ظلم کا پر غیتی دل سرام اور یہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس کے جوش و خروش کے وسیلہ سے خدا مندھ ہمیں جو ہے وہ بچاتا ہے خدا جو ہے وہ فانی انسان جو آدم ذات ہے اس سے کس قدر محبت کرتا دکھاتا ہے ہمیں خدا مندھ کے کلام کے بابت ہمیں اگاہی ملکی ہے خدا مندھ جو ہے وہ اپنی قوت کے وسیلہ سے ہمیں تسلی دیتا احتمام دیتا اور غیر فانی حالت میں جو احتمیل کرتا ہے یہ ونیا کی وانی جو احتمیل کرتا ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے یہ برکت ہے کہ ہم خدا مند اپنے خدا میں جوش اور قوت کو حسن جا اس کے بامن میں باپ کی ہم ساتھویں آیت کو پڑھیں گے عیسائیہ اس کا بامن باپ اس کی ساتھ آئے اس کے پاؤں پہاڑوں پر ہے کیا ہی خوش نمہ ہے جو خوش کی کمنا اور خیر نیریت کی خبر اور جیرات کا اشتیار دیتا ہے تیرا خدا آمین آمین اور خدا مند کی کلام کے اندر کیا لی کا ہے کہ وہ جو پہاڑوں پر سے خوش خوش نمہ ہے اور جو خوشی کی خوش کمری لاتا ہے اور سلامتی کی منادھی کرتا ہے خیریت اور خبرداری اور نجات کا اشتیار دیتا ہے اور یہ جو ہے زمین کی انتہا تک ہمیں اشتیار دینا ہے نمہ ہے نمہ ہے نمہ. 8절에 보면 موسیقی آمین 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 موسیقی 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 اور ہمیں مونا بشارت دینی ہے اور ہمیں نجات کی خوشی خبری بطانی ہے اور ہمیں خوشی کی خبری بطانی اور سلام کی بنا دکانی ہے ہم دیکھیں گے اس کا تریپنما باپ ہم اس کے پہلی آیت سے لے کر تیسری آیت تک پڑھیں گے دیکھتا ہے ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداون کا بازو کس پر ظاہر ہوا پر وہ جس کے آگے کومپل کی تھرہ اور خوشک زمین سے جڑکی ماند پھوٹ نکلا ہے نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں وہ آدمیوں میں حکیر اور مردود اور مردے گمناک اور رنج و آشنا تھا لوگ اس سے گویا روح پوش تھے اس کی تکفیر کی گئی اور ہم نے اس کے کچھ قدر نہ جانی آمین آمین 예سو 그리스도가 이렇게 탄생하실 것을 예언한 말씀입니다 آمین 예سو 그리스도는 성경대로 오셨습니다 آمین 예سو 그리스도는 성경대로 죽으셨습니다 예سو 그리스도는 کلامی مقدس کے مطابقی جمس لوگو ہے 예سو 그리스도는 성경대로 3일 만에 부활하셨습니다 آمین 예سو 그리스도는 کلامی مقدس کے مطابقی سرگل مورد مرسی جیوٹے 예سو 그리스도는 성경대로 승천하셨습니다 예سو 그리스도는 성경대로 다시 오십니다 예سو 그리스도가 오셔서 우리 죄를 다 해결해 주셨습니다 اور جب مسی خدا اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو ہمارے تمام دکھوں کو ہٹ아 دیں گے اور ہمیں جا بکش 그래서 예سو 그리스도를 믿으면 하나님 자녀가 되는 겁니다 영청 문제 우상 문제 다 해결 됐습니다 اور اس کے وسیلہ سے ہمارے تمام اندرونی و بیرونی مسائل جو 해 정신 문제 육신 문제 다 해결 됐습니다 اور ہمارے کھانے پینے کے رہنے سینے کے تمام مسائل جو جو جاتے رہیں گے 내세 문제 후손 문제도 다 해결 됐습니다 اور ہمارے ذینی اور روحانی مسائل جو جاتے رہیں گے اور پھر ہمیں خدای طور پر مسائل ہیں اور ابلیسی جو کوتے ہیں ان کے مرسلے ان سے ہم نہیں نکل سکتے ہیں اس طور پر مسائل زی دور پرسیتی ، تو جی کا پیوز تجیب میرسیم ویسی جو بارد، برسی زی دور پر مسائل وہ برسیتی آخی به پیوز تجیب کچی کوتے ہیں سکتے ہیں جو به افرادت Industry مجھے 54 افرادت دور پر مسائل ہم دیکھیں گے اس کی دسویں آیت یہاں لکھا ہے خدا من تجھ پر رحم کرنے والا یوں فرماتا ہے کہ پہاڑ تو جاتے رہیں اور ٹیلے ٹال جائیں لیکن میری شفقت کبھی تجھ پر سے جاتی نہ رہے گی اور میری سلا کا اہد نہ تلے گا آمین آمین 하나님이 주신 이 화평ng과 원약은 절대 흔들리지 않습니다 اور خدا من کے قلام کے اندر لکھا ہے کہ نہ ہی میری شفقت اور نہ ہی میری سلا کا اہد تجھ سے تلے گا 하나님이 주신 원약은 절대 변하지 않습니다 اور خدا من کا رحم ہم جو ہے ومیشہ اپنے لوگوں پر ان کے ساتھ رہتا ہے اگرچہ پہاڑ تال جائیں زمین اُلٹ جائیں 하나님은 یوں ہمون ہمون کیونکہ خدا من جو وعدوں کا سچا خدا ہے اور اور اسی لئے وہ ہمیں اپنی برکت سے ممور کرتا اور اپنے وعدوں کی بابت اگاہ کرتا ہے ہمیں خدا من کی تمجید کرنی اور اس کی ستائش کرنی کے وہی تمجید کلائے خدا ہے اسی لئے صرف ہمیں مسیح خدا من میں جو ہے وہ برحصہ کرنا ہے آمین آمین 55 جان 1 جل 읽و جو ہم دیکھیں گے اس کے پچپنگا باپ اور اس کی پہلی آیت یہ لکھا ہے اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ اور وہ بھی جس کے پاس پیسے نہ ہو آؤ مول اور کھاؤ ہاں آؤ میں اور دود بے زر اور بے کی مت خرید آمین اے تھونم گنجا دو واسو ییسو میدم بوجہ گا دیمید جہاں پہ جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ بھی آئے اور ییسو مسیح پر ایمان جو لاتا ہے وہ اس میں سے مول لیں اور اگر ہمارے پاس پیسے نہ ہو یا ہمارے پاس کچھ نہ ہو لیکن مسیح ییسو میں خدا ہمیں بڑھاتا اور دولتمند کرتا ہے اور جو آپ لوگ شکیرد کبھی یہ نہیں کہنا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور ہم نے یہ کہنا کہ خدا من میں ہم دولتمند ہے خدا من سب کچھ اتا کرے 왜냐 아버지가 하나님이 بو자 시기 때문에 그렇습니다 آمین خدا باب جو ہے وہ بہت آمین آمین خدا من جو ہے وہ بہت امیر انسان بہت امیر ہے اس لئے ہمیں خدا من کی تمجید کرنی ہے اس لئے ہمیں خدا من کے حضور میں اسے پہنے رکھنا ہے تاکہ ہمیشہ اس میں بڑھتے رہے جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکار آمین 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 우리 신학생 آمین 신학생들이 항상 하나님을 하나님과 함께 하시기 바랍니다 اور اس لئے خدا جو ہے ہمارے ساتھ ہے خدا آپ سب کے جو شکیرد ہیں ان کے ساتھ جا ایجے تو چامکن یسو نن یسو نن اس لئے کرشتو کرشتو نن مودل منجی حل جا آمین خدا باپ ہم تیرے شکر گزار ہیں خدا خدا تو اپنے لوگوں کو اپنے روح کندس کے صلاح سے ممور کرنا تاکہ تیرے حضور میں دعا میں مشغول رہے سکے 성령 충만함을 주옵소서 خدا خدا پاک روح کی مموری سے بھرنا تاکہ تیرہ کلام ان کی زندگی میں اثر دار ہو بھرنا تاکہ خدا من تیرے لوگ تیری قوت کے وسیلہ سے تیرے منات حرین اور تیری برکت کے وسیلہ خدا من خدا بھڑتے چلے جائیں ییسو کریسٹو 이름으로 기도합니다 ییسو مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آمین آمین ہم دیکھیں گے اس کا یسایہ اس کا چپ پرما باپ اور اس کی پہلی آئی خدا من یوں فرماتا ہے کہ عدل کو قائم رکھو اور صداقت کو عمل میں لاؤ کیونکہ میری نجات نزدیک ہے اور میری صداقت ظاہر ہونے والی ہے آمین آمین یا ہمیں خدا من اپنے خدا سے محبت رکھنی ہے اپنی قوت سے اپنی جان اپنے پاؤں کے سر کے مال سے پاؤں کے تل بیتا تو 우리 저 믿지 않는 사람들도 그 영혼을 사랑해야 돼요 영혼을 اور جو لوگ جو خدا من پر ایمان نہیں رکھتے وہ یقینا وہ خدا من فرماتا ہے کہ وہ خلاق ہوگی ییسو نیم دو جے نن میوہہ دے وہ سارامن سارانہا گو رہیسو اس لیے یہ سمسی نے مجھے کیا کہا کہ تم اپنے پاؤں سے اپنی مانے پاؤں اس لیے ہمیں خدا من کے حضور میں ہر وقت دعا کرنے میں مشکور کرنا ہے اس لیے ہمیں خدا من پر اپنے خدا میں دعا کرنے کی ضرورت تاکہ خدا من پر دعا کے وسیلہ سے اپنی قوت اتا کرے اس لیے جب ہم عبادت کے لیے جاتے ہیں تو خدا من کی برکت ہمیں ٹھہرتی ہے اس لیے جتنے بھی آپ شکریت ہے میں بتا جاتے ہیں تو خدا کے کلام میں اور دعا کرنے میں اور اس کے بیدوں میں مشکور کرنے کی ضرورت ہے 네 그래서 56장 7절에 하반절에 보면 이는 내 집은 만민이 기도하는 집이라 이렇게 말씀하셨어요 اور اگر ہم دیکھیں اس کے ساتھویں آیت کے اندر تو حالی کا کہ میں ان کو بھی اس کے ساتھویں آیت 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 کے ساتھ خداون کی عبادت اس کے حضور میں دعا کرنی ہے حضور میں مناطق کرنی ہے تاکہ وہ ہمارے خاندیوں اور مزلانوں کو کبول کرے خدا جو ہے وہ آپ کو ہمشہ اپنی قوت سے اسودہ کرنا چاہتا ہے تاکہ خداون کے حضور میں ہماری سختی قربانیاں قبول اور منظور ہو ہم دیکھیں گے یسائیہ اس کا ستامن ماں باپ اور اس کی پہلی آئے والی کا ہے صادق خلاق ہوتا ہے اور کوئی اس بات کو کوئی اس بات کو خاتر میں نہیں لاتا اور نیک لوگ اٹھائے جاتے ہیں اور کوئی نہیں سوچتا کہ صادق اٹھا لیا گیا تاکہ آنے والی آفت سے بچے آمین اور اس کی دوسری آیت کہہ وہ سلامتی میں داخل ہوتا ہے ہر ایک راست رو اپنے بستر پر آرام پائے گا آمین آمین 우리 예سو 믿는 사람은 죽음은 천고 이 세상에 사는 동안엔 전도 그렇게 살면 돼요 اور یہاں جو یسو مسیح کو پہلتے ہیں اس کے حضور میں اس کی منعذی کرتے ہیں یہ ان کی بابت خدا کا کلام ہے کہ وہ ہمیشہ راستی میں رہیں گے 예سو 안 믿으면 살아도 지옥 죽어도 지옥입니다 یسو مسیح پر ایمان لانے والے جو ہے وہ جو ہے وہ اس برکت کو حاصل نہیں کر سکتے وہ جلد خلاق ہوں گے 그래서 우리가 죄를 가지군 천국에 갈 수가 없어요 اور پھر نہ ہی ہم اسمان کی بادشاہت میں داخل ہو سکیں گے 천국에 누가 가냐 죄 없는 자가 갑니다 کون ہے جو اسمان کی بادشاہی میں داخل ہو 죄를 예سو 그리سول 믿으면 다 해결됩니다 اور وہی جو مسیح یسو پر ایمان لاتے ہیں اور خدا میں چلتے ہیں وہی پہنچیں گے 그래서 우리가 하나님 만나지 않고서는 천국 갈 수가 없습니다 اور اسے لیے ہمیں خدا میں مصور ہے تاکہ اسمان کی بادشاہت میں داخل ہو 예 그래서 예سو کریسٹو کا 오신 겁니다 اور اسے لیے یسو مسیح اس دنیا میں آئے 그래서 کریسٹو کا 필요한 거지 다른 کے 필요한 거 아닙니다 اور یسو مسیح اپنے خون کو بہاتا ہے تاکہ اس کے خون کے وسیلہ سے ہم ہماری قیمت جوک آئی جائے 그래서 우리가 کریسٹو عنیق 잡고 کریسٹو 누리고 کریسٹو 증거 하는 전도 جا دری دی آئی دی مسیح کو پہن مسیح میں مسرور ہو مسیح کی منع دی کرنی ہے تاکہ خدا من ہماری تمام دعا ہمارے گناہوں کی خانتر جیسے اس نے کہا کہ میں کفارہ دوں گا اس نے اپنے مسیح کا کفارہ دیا دی جیسے جیسے اپنی دی că اور اسے یہ ہمیں ایمان کے ساتھ خدا من کی شکر گزاری کرنی اور اس کی تمجید کرنی ہے ہم دیکھیں گے سلامتی اس کو جو دور سے ہے اور اس کو جو دنزدیک سے ہے میں ہی اسے صحت بخشوں گا آمین اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا من ہی ہمارے لبوں کو پیدا کرتا اور ہمیں سلامتی عطا کرتا ہے اور صحت بخشتا ہے اور جو لوگ شرارت کے ہے شریر ہے ان کے لئے سلامتی نہیں ہے اور اس لئے میں خدا من کی شکر گزاری کرنی اور اس کی تمجید کرنی اور اس کی بشارت دینی تاکہ خدا من کی حضور میں مقبول ہو اور ہم دیکھیں گے اسایہ اس کا اٹھامن و باب یہ خدا من ہی ہمارے جو ہمارے دعاوں کو سنتا ہے ہمارے مونہ جاتے اس کے حضور میں پہنچتی ہیں خدا من ہماری تمام جو ہے ضروریات کو جانتا ہے خدا من ہمارے جو قرمانی ہے اس کو قبول کرتا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں خدا کلام ہمیں روزوں کی بابت آگا کرتا ہے یہاں خدا کا کلام ہمیں روزوں کی بابت آگا کرتا ہے ہمیں کس طرح کے روزے رکھتے ہیں اور خدا کے حضور میں کس طرح کی قرمانی سے پسند ہے جب ہم دعا کرتے ہیں اور دعا جو روزے کے ساتھ کی جاتی ہے تو خدا من کے حضور میں وہ بخور کی مان پہنچتی ہے اور جلد خدا سنتا ہے اور یہ خدا من کے نزدیک نہایت خوبصورت مات ہے 58장 6절 سے 9절까지 한번 읽어주세요 ہم دیکھیں گے اس کا جو ہے 58 میں باب کی چھٹی آئے سے 9 آئیتا ہے خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زجیریں توڑیں اور جوے کے بندن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں بلکہ ہر ایک جوہ کو توڑ ڈالے کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہے اپنے گھروں میں لائے اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی تیری صداقت تیرے ہر آول ہوگی ہر آول ہوگی اور تیرا خدا خداون کا جلال چند آول ہوگا تب تو پکارے گا اور خداون جلائے گا اور وہ فرمائے گا یہاں ہو اگر تو اسے جوے کو اپنی انگلی سے اشارہ کرنے کو اور اپنے ہر جا گوئی کو اپنی آمین 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 그래서 우리가 병 들었을 때 گمشی گامی و 기도하면 하나님이 치وے 주신다 말씀하셨어요 اس لئے خدا کے کلام جو ہے روزوں کی بابت کہتا ہے کہ میں کس طرح سے خدا کے حضور میں دعا کرنی اور اس قدر اس قربانی کو چھڑھانا ہے مادمین شاہ صاحب کبا یہ بے ہے صاحب اس قبرانی کو چندگی بھی اسی ساڈی تھی تمہیں باران چیز کی بے گی نا دی آمین اس قدر امروز ڈیران ڈیلتوشی کاجی ڈیلتوشی کاجی ڈیلتوشی کاجی ڈیلتوشی کاجی یہ کم یاگی ہے 12س یہ یہ 지금 آجک شیгان نامت جانا ہے دے 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 ٹھیک ہے جو کنن کچھ یہ وقت ہے چلے دے آجکا آن 30분 نامت جان آنی یہ حق سگلی سنگ آگی já 허팝 arte 10 15 25 25 25 15 5 5 جلو جلو حطورا Ep جلو 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 نہیں جلو یہ وہ وہ کو necessarily جلو سن south ڈ genau 5 です وہ میرا لطفیق ہزے آہ رہا ہرتا ہے نہیں ڈانی بھانڈا جا آہ رہے ہو وہ کہا رہے lands employers ڈیتا تھا تو پورا دل اکراز سالہ بارہ رہی تا چل ٹھیک ہے بھائی صاحب ایسا تیکس کیتا ہی پھا ہی جمسہب villی원 velJV ہیں نید میں جب ہم خدا من کی حضور میں روزہ رکھتے ہیں تو پھر ہمیں کس قدر خداون کے حضور دعا کرنی ہے اور روزہ کس طرح کا ہونا چاہے کریسا اسائیہ 58 چان 10 چل 11 چل تو ہمیں دیکھیں گے اسائیہ اس کا ڈھاون ماں باپ اور اس کی 10 ویر 11 آئیت یہ علیکہ ہے اگر تو اپنے دل کو فوکے کی طرف مائل کرے اور عرزودہ دل کو اسودہ کرے تو تیرا نور روشنی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دپہر کی ماند ہو جائے گی اور خداون صدا تیری رہنمائی کرے گا اور خوش خسالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بکشے گا پس تُو سہراب باک کی ماند ہوگا اور اس چشمے کی ماند جس کا پانی کم نہ ہو اور تیرے لوگ قدیم میران مقاموں کو تعمیر کریں گے اور تو پسٹ دار پسٹ اس کی بنیادوں کو برپا کرے گا اور تو رکھنا کا بند کرنے والا اور آبادی کے لیے راہے راہ کا درست کرنے والا کہلائے گا آمین آمین جو ہی عبادت جو ہے وہ خدا ان کے حضور میں روزہ کا ذریعہ سے عبادت کرنے کی ضرورت ہے سنگدہ درے گے تو کوک کھر چھایا دے اور یہ بات ہمیں یہ بات ہمیں اپنے جو کلیسیا ہے ان کو بھی بتانے کی ضرورت ہے سنگدہ درست کرنے کی ضرورت ہے اور اسی لیے جو جتے ہیں ہمارے کلیسیای لوگ ہیں ان کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے اور اسی لیے ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے ہمیں روزہ کے ذریعہ سے ہم کس طرح گناہ سے کناہ راہ کر سکتے ہیں خدا جو ہے اگرچہ وہ گناہ گاروں سے پیار کرتا ہے اور ان کو معاف کر کے قبول کرتا ہے وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا 59장 1절 2절 읽وہ 주세요 ہم دیکھیں گے اس کا اور اس کی پہلی اور دوسری آیت دیکھو خدا مند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے بلکہ تمہاری بدکاری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے اور تمہارے گناہوں نے تم سے روحوش کیا ایسا کہ وہ نہیں سنکا آمین آمین اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہمارے گناہوں کے وسیلہ سے خدا ہم سے روحوش ہوتا ہے اور اسے لئے ہمیں خدا من کے حضور میں دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دعا میں مشبور ہے تاکہ خدا کی فضل ہم پر ہمیشہ رہے اور یہاں ہمیں خدا ہم دعا کرنے کا احسانہ ہو کہ خدا всего المرضی کو رد کریں اور ہمیں خدا من کے حضور میں دعا کرنے کی With that ений کیلئے ہمیں خدا من کے حضور میں اس کے کلام کے وسیلہ سے چلنا ہے کیونکہ خدا من کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ اس کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چلاگ اور رکھ کے لیے روشنی ہے 그래서 우리가 하나님 말씀을 항상 내 입에서 떠나지 않도록 말씀을 우리 입에 둬야 됩니다 그래서 이사야 59장 20절 말씀 한번 읽어보겠습니다 ہم دیکھیں گے اس کی 20 آیت دیکھیں گے 24 اور 20 آیت میں دیکھیں گے لکھا ہے اور خدا منت فرماتا ہے کہ سیون میں اور ان کے پاس جو یقوب میں خطاکاری سے باز آتے ہیں ایک فلیہ دینے وانا آئے گا کیونکہ ان کے ساتھ میرا عہد یہی یہ ہے خدا منت فرماتا ہے کہ میری روح جو تجھ پر ہے اور میری باتیں جو میں نے تیرے موں میں ڈالی ہیں تیرے موں سے اور تیری نسل کے موں سے اور تیری نسل کی نسل کے موں سے اب سے لے کر اب تک جاتی نہ رہے گی خدا منت کا یہی ارشاد ہے آمین آمین 그렇습니다 그래서 우리 항상 하나님의 말씀이 우리 입에 있어야 돼요 اور اسی لئے ہم دیکھتے کہ خدا کا کلام جو ہے اس کا ہمیں تاکاریوں کے وسیلہ سے محفوظ کرتا اور اپنے اہد میں ہمیں لے چلتا ہے اور اسی لئے آپ جو جتنے بھی سندگی کے سٹورنٹ ہے ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا کہ خدا اپنے لوگوں سے وعدہ کرتا ہے ہم دیکھیں گے یہ سایہ اس کا ساٹھوہ باپ اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی تیسری آیت تک لے کہا ہے اٹھ منور ہو کیوں کہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا کیوں کہ دیکھ تاریخ کی زمین پر چھا گئی اور تیرگی امٹوں پر لیکن خداوند تجھ پر عائد ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمائع ہوگا اور قوم میں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلطنت تیری تلو کی تجندی میں چلے گی آمین آمین یہاں ہم دیکھتے کے خدا جو ہے وہ روشنی کی بابت کلام کرتا ہے نور کی بابت اور خدا جب ہمارے اندر ہوتا ہے اس کا کلام ہوتا ہے تو خداوند ہمیں منور کرتا ہے اس لئے ہمیں مسیح پر جب امان لاتے ہیں تو خداوند کی کلام کو پہننا کیونکہ مسیح جو ہے وہ روشنی ہے نور ہے یہاں جیسے لئے کہ قوم میں اس کی روشنی کی طرف آئیں گی اور سلطنت تیری تجلی میں چلیں گی اور جب ہمارے درمیان روشنی ہوگی تو ہندیرا وہ جاتا رہے گا جو سلطنت ہے کیونکہ دیکھو تاریکی زمین پر چھا گئی پتیر گئی انتو پر یہ روشنی کی طرف پڑھتے کلام جو روشنی ہے روشنی باکتا ہے تو ساری تاریکی جاتی رہے گی یا جیسے لئے یہیسو ہی مسیح ہے اور جیسے بھی مسائل ہے وہ اس کے میں جاتے رہتے ہیں یکسی پیل جانے دوم은 یہیسو کریسو نے عرمداون 소식을 우리에게 전해 주신다 اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کاسٹکی کے باپ کے اندر ییسو مسیح ہمیں خوبصورت جگہ دینا چاہتا ہے اس بڑے شہر کی جو اس میں داخل کرنا چاہتا ہے کیبابت کلام اور اسی لئے جو ہے وہ خودا من کے کلام میں ملتا ہے کہ کوئی ایسا خودا کے سیوا کوئی اور خوبصورت بات اس دنیا میں نہیں ہے اور بہت سے جو بریس کے ماننے والے ہیں وہ اپنی بنابٹی کو بناتے اور مسیح کی مخالفت کرتے ہیں اور اس لئے ہمیں خودا من میں مصرور رہنا تاکہ ہم اس کے مطابق چلسے اور جب ہم خودا من میں راستی سے چلیں گے تو خودا من ہمیں یقیناً بڑی خوشی اتا کرے تو ایسایہ 61 جان 8 جل 말씀 읽어주세요 اور ہم دے اس کے ایسایہ اس کی کسٹ باپ کی 8 آیات کو پڑھیں گے لکھا ہے کہ میں خودا من دن صاف کو عزیز رکھتا ہوں اور غیرات گری اور ظلم سے نفرت کر رکھتا ہوں سو میں سچائی سے ان کے کاموں کا عجر دوں گا اور ان کے ساتھ عبدی اہد باندوں گا آمین آمین اور اس لئے خودا کا کلام کہتا ہے کہ وہ انصاف کو عزیز رکھتا ہے اور ظلم سے نفرت رکھتا ہے اور یہاں خودا کے کلام کہ خدا من جو ہے وہ سچائی کے ساتھ ان کو عجر اور بدلہ دیتا ہے آپ دیکھیں گے اس کے باسوں میں باپ کی پہلی آیت یہ کہا ہے سیون کی طرف میں چپ نہ رہوں گا اور یرشلم کی طرف میں دم نہ لوں گا جب تک کہ اس کی صداقت نور کی مانت دا چمکے اور اس کی نجات روشن چرا کی طرف جلوہ گر نہ ہو آمین اور اس لئے ہمیں جو ہے وہ سونا نہیں اونگنا نہیں بلکہ خدا من میں لکتار مسروع رہنا اس کے کلام اور ہمیں بیدار رہنا ہے سونا نہیں ہے بلکہ بیدار رہنا ہے کلام کے اندر اور اس لئے ہمیں خدا من کی تمجید کرنی ہے اور ہمیں جویں گے تو پہل بہت سے کھو دیں گے اور ہمیں جو ہے کلام کے اندر اور اس لئے خدا کے قنام میں اس کے احکام میں مشہور رہنا اور دع کرنے میں مشہور رہنا ہے تاکہ اس کی صداقت کے نور کو تجلی ہم پر چنکے اور اسی لیے ہمیں خداون کے جات کی روشن چلنا کی طرح چلوہ کر خداون ہوتا ہے اور اس کی روشنی میں ہمیں چلنا ہے اور ہم دیکھیں گے اس کا دسویں آئیت گزر جاؤ پھاٹکوں میں سے گزر جاؤ لوگوں کے لیے راہ درست کرو اور شہرہ انچی اور بلند کرو پتھر چنکر ساف کر دو لوگوں کے لیے جنڈا کھڑا کرو آمین آمین منمن을 위해서 길을 دل다고 말씀하셨습니다 یہاں خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں راستوں کو اونچا کرنا ہے اور راہ کو ہمار کرنا ہے تاکہ خداون کا جنڈا کھڑا اسے لیے ہمیں خداون کی بارگاہوں میں ہر وقت تیار رہنا اور کھڑا رہنا ہے تاکہ اس کی بارگاہوں میں تیارے اور اسی لیے جب ہم خداون کے کام کے لیے وہ ہمیں کھڑا کرتا ہے تو پھر ہمیں ان پتھروں کو دور کرنا اور اس کا جنڈا کھڑا کرنا ہے اور اسی لیے ہمیں پتھروں کو چن کر ساف کرنا ہے اور خداون کے حضور میں اس کی مشارت کا اعلان کرنا ہے ہم دیکھیں گے اس کے جارویں آیت کلام میں لکھا ہے دیکھو خداون نے انتہائی زمین تک اعلان کر دیا ہے دکٹر سیون سے کہو دیکھو تیرا نجات دینے والا آتا ہے دیکھ اس کا عجر اس کے ہاتھ ساتھ اور اس کے کام اس کے سامنے ہے وہ آمین ہے 자 그래서 우리는 하나님 앞에 충성된 پاسکونی دے야 합니다 نرسلیہ میں خداون کے حضور اس عجر کے لیے کام کرنا ہے جس کا اس کے معاقہ دیا ہے 자 이제 63 장을 보겠습니다 پہلی آیت یہاں لکھا ہے یہ کون ہے جو عدون سے اور سرخ پشاک پہنے بسرا سے آتا ہے یہ جس کا لباس درکشان ہے اور اپنی داوارای کی بزوری سے کھر درکشان ہے یہ میہو جو صداکت جو صادکت ہے 아미ید 네, 하나님은 구원의 능력을 가진 분입니다 اور خدا من جو ہے اپنے لوگوں کو جو قوات دیتا اور وہ صادق القال 그래서 복음을 우리가 전하지만 구원 하시는 일은 하나님이십니다 اور جب ہم خدا من کی کلام کو پاتے ہے تو دراصل کلام کیا ہے خدا ہے 하나님이 하시는 일은 막을 자가 없습니다 اور خدا من اگر ہمارے ساتھ نہیں ہوگا تو پھر ہمیں اتمنان حاصل نہیں ہم کر سکتے اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو بالکل جو مکمل ہو 복음만 자랑해 복음만 예سو 그리스도만 자랑해 اور صرف وصرف خدا کا کلام جو ہے وہی کامیل ہے یعنی یسو موسیحی کامیل ہے 네, 그리스도만 전하세요 اور صرف موسیحی کامیل ہے 64장 64장 6절 말씀 읽어주세요 اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے نفاق چماز کی ماند اور ہم سب پتوں کا کملا جاتے ہیں اور ہماری بدکاری آنتی کی ماند ہم کو اڑا لے جاتی ہے آمین آمین, 그렇습니다 اور ہمیں جو ہمیں جو ہمیں جو ہمیں پاک نہیں ہے اور ہماری جو 108倍ی آنی کی ماند اور ہماری جو definit میں پاک کی ماند 우리 اُنُ漆 واڈی ہیں اور ہماری جو راستو بازی ہے وہی nفاق چماز کی ماند ہماری جو نفاق چماز کی ماند 우리 하나님은 능력의 하나님 전지전능 하شن خودک pregunta اور ہمارا خدا من جو ہمیں بو قدرت اور زور آور خدا ہے اور صداقت اور راستی سے وہ عدالت کرنے والا ہے اور ہمیں اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ تمام چیزوں کو تخلیق کرنے خدا ہے 64장 8절 말씀 읽어주세요 ہم اس کے آٹھویں آیت کو پڑھیں گے دکھا ہے تو بھی اے خدا من تو ہمارے ہمارا باپ ہے ہم مٹی ہیں اور تو ہمارا کمہار ہے اور ہم سب کے ساتھ تیری دستکاری آمین ایمان نگید کارینا توگیزوں کو پڑھیں گے موسیقی 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 کہ وہی کہ نے جو جنو نیو موسیقی 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 بخصانے بخصانے بخصائص اور کیونکہ وہ خدا کا قلمہ قلمہ کی صورت میں آیا بخصائص اور اسی لئے اگر ہم کلام نہیں تو پھر خدا کی برکت بھی نہیں ہے اور اسی لئے خدا کی خوشکبری کو ہمیں پنانا ہے جو اس کا کلام ہے اور یہی خوشکبری جو ہے ہمارے لئے حیات اور زندگی ہے اسی لئے خدا کی کلام کی خوشکبری کو میں پنانا ہے تاکہ اس میں آپ کی زندگی کو پا سکے اور آج یہاں تک ہم خدا کی کلام میں کریستو 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 مہدن منجی حلچا آمین سوگو سوگو مانی ہی 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 سکتر خدا باب ہم تیرے شکر گزار ہیں 3일 동안 강의 집중하게 해 주셔서 감사합니다 우리 신학생들을 축복해 주옵소서 5금만 전할 수 있는 파سکون의 사명을 잘 감당하게 해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 예수 مس이크의 زندہ اور جلال의 나음에 آمین